موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ صاحب آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن اور کشنار کیلئے سے بھی جو کہ پاکستان میں بہت ہی پسند کی جاتی ہے یہ ریسپی بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے چار سو گرام چکن اور دو سو گرام ہے ہمارے پاس کشنار ان دونے چیزوں کو ہم نے واش کر کے اورٹی رکھا ہوئے اور کڑاہی میں ہم لیں گے کوکنگ گوئل جو کہ ہاف کپ کوکنگ گوئل ہے کوکنگ گوئل کو ہم میڈیوم فریم پر کریں گے گرم اور ساتھ اس میں آئٹ کرتیں گے آنین پیسٹ دو بڑی سائز کی پیاز لی تھی اس کا بنا لیا تھا پیسٹ اور آنین پیسٹ کو ہم دو سے تین منٹ کریں گے فرائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فلیم ہے ہماری وہ میڈیوم ہی ہے لو فلیم پر آپ نے کبھی بھی ہوئل کو گرم نہیں کرنا اور نہ ہی اس میں کوئی چیز آئٹ کرنی ہے لائٹ سی ہماری جو پیاز اور فرائی ہو چکی ہے اس میں ہم نے آئٹ کر دیا اپنی چکن چکن کو ہم چار سے پانچ منٹ تک فرائی کریں گے پیاز کے ساتھ اور جب تک پیاز یہ جو چکن ہے اس کی باہر والی سکن لائٹ سے فرائی نہیں ہو جاتی تب تک ہم اسے فرائی ہی کرتے رہیں گے اور ایک سے ٹی ٹی بل سپون اس میں آئٹ کریں گے ہم آٹیک لیسن کا پیسٹ آٹیک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ مزید ہم اس سے پانچ سے چھے منٹ تک فرائی کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو چکا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم مسالے چکن کا کلر جو وائٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چکن جو ہے وہ ہاف گل چکی ہے باہر سے اور بعد میں اس میں ایٹ کریں گے پانی تو پوری ہی گل جائے گی جو مسالے ہیں اس میں جائے گی ہاف ٹی بل سپون ہلدی پاورڈر ایک سے ٹی بل سپون اس میں جائے گا ریٹ چلی پاورڈر اور ون ڈیبل سپون اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں نمک آپ اپنی مرزی سے بھی مسالے ایڈ کر سکتے ہیں کم سے زیادہ آپ اپنی مرزی سے بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو کریں گے فرائی فرائی تب تک کریں گے جب تک سارے مسالے اچھے چکے سے مکس نہ ہو جائیں اور ہماری چکن میں یک جانا ہو جائیں مسالے سارے مکس ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی کنڈیشن اس کنڈیشن میں آکے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹوماتو پیسٹ دو سے تین عدد بڑی سائز کے ہمارے پاس ٹوماتٹ تھے اس کا پیسٹ بنا لیا اور ہم نے اپنی چکن کے ساتھ ایڈ کر دیا ٹوماتو پیسٹ آپ چاہیں تو اس کنڈیشن میں آکے آپ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میڈیم فلیم پہ ہی ہم اس میں فرائی کر رہے ہیں اپنی چکن تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی آپ اتنا کو ایڈ کریے گا آپ کو پتا چلیں گے آپ کی جو چکن ہے وہ اندر سے کتنی کچھی ہے اور کتنا پانی ایڈ کرنے سے ہمارا جو چکن ہے وہ گل جائے گا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کوپر سے ہم کور کر دیتے ہیں تاکہ اپنی سٹیم میں بھی اور پانی کی جو سٹیم بنے گی اس میں چکن اندر سے اچھے چکن سے گل جائے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کوپر سے کور کیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ گل چکی ہے لیکن مزید ہم چکن کو تب تک فرائی کریں گے جب تک اوائل اوپر نہ آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں جو چکن ہے وہ ہماری گل چکی ہے اور مسالہ اچھی طرح کا بھن چک ہے اور ریڈی ہے ہماری چکن اور یہ مسالہ کچنار کے لیے کچنار اب ہم نے ایڈ کر دی ہے کچنار میں ہم کوئی پانی وغیرہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ کچنار کا جو اپنا ہی پانی ہوتا ہے اسی کی سٹیم میں ہی کچنار جو ہے وہ گل جائے گی پانی نہیں ایڈ کرنا ہم نے تین سے چھار بھنے تک ہم نے کچنار کو کیا فرائی چکن کے ساتھ پھر اس کو کور کر دیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ہم اس کی بھنائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چکن ہے کچنار اور باقی مسالے جو ہیں وہ بالکل یک جاں ہو چکے ہیں اور جیسے آپ کو لگے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے آئل اوپر آ گیا ہے تو ہماری یہ جو ڈیش ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھئے چکن بھی ہماری کل چکی ہے اور جو کچنار ہے وہ بھی مکس ہو چکی ہے آئل بھی اوپر آ چکے ہیں اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں براؤنی سا کلر آ گیا ہے ریڈیش اور براؤنی دونوں ملکے خوبصورت سا کلر آ گیا ہے اور ہماری جو ڈیش ہے وہ بن کے ریڈی ہے اب ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے دو سے تین گرین چیلی سابت سبز مرچیں آئیڈ کر دیں گے سابت سبز مرچیں جو ہیں ان کا ذائقہ بڑا اچھا آتا ہے اس میں اور اوپر سے کور کر دیا تاکہ اس کا جو مزید ذائقہ وہ اور بھڑ جائے لے جی ہماری جو ریسیپیاں بن کے ریڈی ہیں اور ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ ریسیپیاں کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسیپیاں پسند آئی تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا آپ کو کیسی لگی ریسیپیاں پر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ